اس دنیا کے اندر اگر سورج کی روشنی نہ ہو سورج کی گرمی نہ ہو تو اس میں رہنا ممکن نہیں ہے سورج کی روشنی سے سورج کی گرمی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سارے مسئلوں کا حل کر دیا یہاں تک کہ پرندوں کو اگر آپ سائنس کی لینگویج بھی جائیں تو جب تک سورج نہیں نکلتا تو ایک پیڑ پودا پڑھنے کا ذریعہ نہیں ہوتا جب پیڑ پودا نہیں ہوں گے تو آپ کھائیں گے کیا بیجی نہیں ہوگا تو بہرحال سورج جو ہے سورج کی روشنی جو ہے یہ بہت ضروری ہے انسان کی زندگی کے لیے تو اس لیے پہلی قسم کیا کھائی سورج کی کھائی اور اس لیے بھی کھائی یہ بھی بتانے کی کوشش کری گئی کہ ہم نے سورج کو یہاں ایمان کے ساتھ تشبیح دیا ہے یعنی ایمان کے ساتھ منایا ہے جس طرح سورج کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے اسی طرح ایمان کے بغیر تمہاری زندگی کیا ہے ممکن نہیں آگے فرمایا والقمر ادا تلاہا اور چاند جبکس اور چاند کی روشنی یعنی کہ چاند کی روشنی جبکس سورج چھپ جاتا ہے اسی طریقے سے اگر صرف سورج ہی سورج ہوتا اور چاند نہیں ہوتا تو اس کے بھی بہت سارے سائنٹیفک فائدے بھی ہیں اور یہ فائدے بھی ہیں کہ جب سورج غرق ہونے کے بعد انسان کی زندگی میں چاند نکلتا ہے تو اس کی بھی بہت سارے متعدد فائدے ہیں بھئی انسان کا کیلنڈر سسٹم اور سارا سسٹم بھی آس کل چاند سے چلتا ہے چلتو سورج سے بھی جلتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں سمندر کے اندر جب چاند کی روشنی ہوتی ہے جب چاند کی روشنی تھندک پڑتی ہے یہ میں نہیں کہنا سائنٹیفک بات ہے کہ اس کا بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں تو یہاں پر فرمایا کہ جس طریقے سے سورج ضروری ہے اور سورج کو ایمان کے ساتھ تشبیح دی اسی طریقے سے چاند بھی ضروری ہے اور چاند کو کس سے مرایا چاند کو مرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا انداز جو ہے بیان کرنے ہیں قرآن کے اندر وہ ایک بہت مثالی طریقے سے بیان کرتے ہیں اگر اس کو ایسے بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو ہر ایک چیز سمجھ میں آ جائے بہتنی طریقے سے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جبکہ وہ سورج کے بعد چھپ یعنی جب چاند کی روشنی جب سورج چھپ جاتا ہے جب وہ ندر آتی ہے اور سورج سے تشبیح دی ایمان کو اور چاند سے تشبیح دی کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوئی دو قسمیں کھائیں تیسری قسم کھائیں کیا اور دن کے جبکہ وہ خوب روشن ہو جاتا یعنی دن یعنی جب اپنی قروج پر پوجاتا ہے یعنی جب سورج پوری طرح نکل جاتا ہے اس کی قسم کھانے کے وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دن میں لوگوں کے لئے روزی روٹی کمانہ آسان فرما دیا دن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے کام کرنے کی فضاء عام فرما دی اور اگر ایسا دن میں ہوتا ایسی بھی ملک ہیں جہاں چھائے مہینے سورج ہوتا ہے چھائے مہینے رات ہوتی چھائے مہینے دن چھائے مہینے رات ایسی بھی جگہ ہوتی ہے لیکن وہاں پہ بڑے عجیب زندگی ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں فرمایا وَنَّهَا دِعْدَاجَ اللَّهَا اور دن جبکہ وہ خوب روشن ہو جائے انسان دن کے اندر اپنی روزی روٹی تلاشت کے نگل جاتا ہے تو اللہ کے نسدیک ایسی ایسا دن جبکہ وہ اپنے پورے عروج پہ ہوتا ہے اس کی بھی بہت اہمیت ہے تو یہ تین قسمیں ہو گئیں پہلی قسم سورج کی روشنی کی دوسری قسم چاند کی روشنی کی تیسری قسم دن کی جبکہ وہ اپنے عروج کو پہنچ جائے